ایک جملہ ارز کرنا چاہنا ایک جملہ میری ساری تقریر دی جانے اور اہل سنت و جمادی پہچانے کائنات اندر جس نو جو کچھ بھی ملی آئے حسنین کریمین دے نانا جاندہ صدقہ ملی آئے اگر کوئی غل نہیں بندے چلے گئے نہیں کوئی بات نہیں بندہ ایک کی رہ جائے لیکن زوک اللہ رہ جائے تو گلدہ مزہ آ جاندہ ہے ویسے تو روزانہ ماشاءاللہ وڈے وڈے مجمع چلو وادری امید نہیں دیئے تو کدھے کدھے انجدہ مولویں ریکھنا چاہیے دیں امید کرنگا انشاءاللہ تو سی زوک اللہ اس سے محبت اللہ میری باتنوں سماد کرو گے پینڈا میں بھی وابا کر کے آیا بس وہ حافظ صاحب جیل مصطفیٰ صاحب نے خیر چلے گئے فرما رہے سنو کہ جی بہت لیٹ ہو تسی پھر ایسا ہمیں ایک سو چالی تسویر رکھی بڑی سپیٹ نہ کھونچیں ہاں لیکن خیر چلو علی میرے ہندہ ماشاءاللہ سنا خان نے باہل بنایا سی جی تسویر اجازہ دیو تو میں اپنی بات آغاز کر رہاں بھائی عمران چستی صاحب نکیب معافل وہ بات کر رہے سنو حق چار ہی آر دے والے میرے ذن چاہیے میں ایسے گالوں کیوں نہ آگے ٹوڑ دیں ایسے بات نہیں قرآن نے بھی جڑا ایک میار بیان کیتا ہے ایمان دا او کیے بلکل میں مفہوماً ہز کر دیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ كَمَا آمَنَ النَّاسِ انہوں میں سادے لفظات انج پیش کرانگا اللہ فرما دے میرے یارنو انج منو جمیں یارنو یار دے یارانے بنے ہیں جڑے نہیں بول رہے ذرا او بھی بولو سبحان اللہ انک محبتنا سبحان اللہ کہ وہ کے جڑے ٹر گئے او بھی آخن کے یار واپس جانا بن دا ہے فرمایا ایج منو جمیں یارنو یار دے یارانے منے ہیں میں صدقی جاواں انہ دے مننن تو جنہ دا منن ربنو انہا پسند آیا انہا پسند آیا قرآن دے ربنے حکم دے دیتا فرمایا مننے دے ایمے دے ہی مننے آجے رسمی مسلمان نہ بننا فارنائیٹی پری نہ کرنا اتو اتو کلمہ نہ پڑے آجے دیکھو اسی بھی کلمہ پڑے آجوں دے غلامہ کلمہ انہاں نے بھی پڑے آئے پر صدقی جاواں انہاں دے کلمہ پڑن تو کہ انہ دا کلمہ پڑنا ربنو یہ نا پسند آیا یہ نا پسند آیا کہ انداز ہی انہاں دا ایمان لے آن دا اللہ نے قیامت تک واسدے اصول بنا دیتا فرمایا جن نے بھی مننا این جی منیا جے جمیں میرے محبود اسی آبا نے منیا جمیں میرے محبود اسی آبا نے منیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایج منو میرے محبود وصادقون الولون من المحاجرین والانسار کیونکہ کما آمن الناس دی بات ہو رہی ہے جیسا کہ وہ لوگ امام لے کے آئے اس تو مراد تمام مفسیلین نے لکھی ہے حضورت اسی آبا نے محاجرین نے انسار نے چلو میں اور سادہ کر دیا اللہ فرما دے میرے محبود انج منیا جے جمیں ابو بکر صدیق نے من کے بخوایا ہے میرے محبود انج منیا جے جمیں عمر فروق نے منیا ہے میرے محبود انج منیا جے جمیں عثمان غنی نے منیا ہے میرے یار انج منیا جے جمیں حیدر کرار نے منیا ہے انج منیا جے جمیں ابو حرہرہ نے منیا ہے بول دے جو ذرا سبحان اللہ انج منیا جے جمیں سلمان فارسی نے منیا ہے انج منیا جے جمیں ساد بن ابی وقاس نے منیا ہے انج منیا جے جمیں ابو عبیدہ بن جرہ نے من کے بخوایا ہے فرمایا ان جو منی آجے جو میں بلالِ ابسینِ پخدِ کوئلِ زبانتِ رکھ کے منی آئے گلچ رسی پی بزارج گسیٹیاں جا رہے ہیں بلال نبیدہ نالا نہ چھج دے نبیدہ کلمہ پر نہ چھوڑ دے فرمایا اگر نہیں چھٹاں گا کی کرو گے آنکہ دنوں مار آنگے صدا دے آنگے تکلیب بڑھا دے آنگے آنکہ جو دل کر کے بخوا دے ہو تُسی مارا مار دے جاؤ میں نبیدی ازمدِ نارے مار دا جاؤ تُسی مار دے جاؤ تُسی صدا مچ ازافہ کر دے جاؤ میں کملی والے درود پڑنچ ازافہ کر دا جاؤ آئے 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 میں صدقِ جاؤںہوں نہ جانی سار لوکاتوں چار چھٹاں لے پڑن نا ساڑھے واستے تے پانچ وقت دی نماز پڑھنی ہے اوکھی ہو جاندی ہے ناراض دے نہیں ہو گئے کہ اوہو نماز اور گلک بچوں کا تو شروع کر لئی ہے اسی تھی انج دے آشے کا اوہو دے نے چوری کھانا لے آشے چوری کھانا لے آشے جان دے ہو نا اوہو تو جناب ہم تو تمہارے ہیں جناب ہم تو تمہارے بگر بچ بھی نہیں سکتے ہم تو جان دے دے گے جناب لیکن جتو جان دے اندہ بھیلا ہوں دے بڑے بڑے ناسدے بیکھی جان دے اندہ بھیلا آجے پھر جناب بولوی صاحب تسی جانو تو ہڑا کام جانے تسی اسٹیجہ دے کھلو کے نارے مار دے رہے ہون تسی جانو جیلہ چا جاؤ تسی ڈنڈے کھاؤ تسی مارا کھاؤ تسی مقدمے پہتو تسی آشی تے خالی نارے مارا مارے بولو پھر سبان اللہ ادل میری آدھری پہ لیے تے میں کسے اور پینڈے نہیں پینڈا کہ جیلے نے تسی مرنہ راض ہو جاؤ اگے بندے تھوڑے جو رہ گئے نہیں تے او بھی آکھن کے جانے پہ چل ہو جئے تے اندھی کام ہونا ہے میں تو انہوں صرف محبت مصطفیٰ دے گلے سنو حضور تے پیار دییاں گلنہ سنانی یعنی صرف میں عرضے کر رہے ہیں کہ اللہ فرما دے ایمان لے آنا ہے تے انجدہ لے آیا جائے جو میں دے او لوگ ایمان لے کے آئے ہیں انہوں لوگ کا ایمان اللہ نے کنہ پسند آیا ہے چلو اروہ بن مسعود دی زبانی سن لے گئے ہیں میں انہوں بلکل انہوں بھی کلوز کر لینا بڑے اقتصاہر نے جلدی جلدی عرض کر دیئے ہیں کہ انہوں نے میں جدو کافرہ ملوازی جاسوس بن کے آیا کہ جا جا چھپ کے دیکھ کے آو مسلمانہ کو سمانے جنگ کی ہے کنیا تلوارہ نے کنیا نیزے نے کنیا سوالیاں نے کی کر رہے ہیں اروہ کہاں نے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا مندر وکھنواستی جیڑا مندر میری اکھ نے وکھیا اس تو پہلے میں کدھی ہو جا مندر وکھنے گی اروہ کہنے نے کہ میں بڑے بڑے بادشامہ دے درباران چھ گیا انہوں نے غلامانوں انہوں نے پیار کر دیاں وکھیا بادشامہ دے غلامانوں انہوں نے محبت کر دیاں وکھیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جو محبت جو پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلامانوں انہوں نے کر دیاں وکھیا میری اکھ نے ایسا مندر وکھیا ہی نہیں میری اکھ نے ایسا مندر وکھیا ہی نہیں اروہ کی وکھیا جو انہوں نے وکھیا تو اسے اجازہ دے تو میں سنا مندرہ کی کی وکھیا انہوں نے سوق نہ کہو سبحان اللہ اکبری سننی بان کے کہو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے میں نے پتہ ہے توسی واقعی تھکی بیٹھے ہو یار توسی ماشاءاللہ بڑی دیر دے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ بینا قبول فرمائے میں تے ممبر رسولتے بیع کے دعا کی تھی ویسے بھی مسافر بھی ہیں تے ممبر رسولتے بھی بیٹھا ہوا تے دو میں چیزیں سامنے رکھ لو تے میں دعا دے رہے ہیں تُسی جن نے قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم دے بدلے کروڑا نیکی گا تا فرمائے تے جو جو حاجتہ لے کے بیٹھے ہو اللہ حضور دے ذکر دست کا سب دیں حاجتہ پوری گا فرمائے اروہ بھی مسعود کہنے لکھی ہو یا میں چھپ کے مندر میں اکھنا شروع گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور تصریف فرمائے صحابہ نے جو ہاتھ بننے ہوئے نہیں صحابہ نے ہاتھ بننے ہوئے نہیں جہاں امام الانبیاء نے حجامت بنوانا چاہیے صحابہ نے اینج ہاتھ تھلے جوڑے ہوئے نہیں نبی پاک دا اکوال مبارک بھی زمین تے نگرندے رہے ہیں اکوال بھی نگرندے رہے ہیں جن نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے صحابہ نے اینج ہاتھ تھلے جوڑے ہوئے نہیں وضو دے پانی دا ایک کترہ بھی زمین تے نگرندے رہے ہیں نقصہ درہ سامنے رکھنا سے عبادہ نقصہ عقیدت وکھنی کی میں دیئے جناب اروہ بھی محسود کا انگرہ کی ہویا میں مندر میں اخدا جاریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ وسلم وضو فرمائے نے صحابہ نے اینج تھلے ہاتھ جوڑے ہوئے نے وضو دے پانی دا کترہ زمین تے نگرندے رہے ہیں اگلی گلے دیکھیئے اور میں حران ہو گیا کیا اے خود تک بھی پیار کیتا جا سکتے اروہ کردے نہیں جے امام الانبیاء لے ش Perf نے اپنا لوابے دھل پھنکنا چاہے غلامہ نے جہاں چاہتھ رہے ہیں جہاں چنے غلامہ نے انہاں نبی ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں سجے پانس والے غلامہ نے خمپے پانس والے غلامہ نے چنے جوڑے ہوئے ہیں قبи پاک علیہ وسلم نے اپنا لوابے دہل پھنکیا ہے غلامہ نے جہاں آج strand موسیقی 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 دلخص ہو گیا ہے پانے تھوڑے ہو لیکن زو کالے ہو بڑی پیاری دعا دے لگا جڑا ہور محبت نہ پڑے بس آن والا رمضان مسافر مدینہ سری بن جائے پیاری دعا دے لگا محبت نہ پڑے 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 محبت لوگ محبت نہ پڑے محبت نہ پڑے محبت نہ پڑے اکمہ 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 اول کو اکمہ ہی نہیں اول پہ گال سنو گال سنو ہون جو پہنے ڈا بھیلا نہیں ہون جو پہنے ڈا بھیلا آیا ہے تو ہنو پتہ فرانس والے ساڑے آقا دے خاکے بنا رہے ہیں ساڑے آقا دے توہید کر رہے ہیں ساڑے آقا دے کستاخی کر رہے ہیں ساڑے آقا دے پیادپی کر رہے ہیں مسلمانوں جاگو غازی ممتاز قادری بلجاؤ غازی عرمدن شہید بن کے انہوں نے جواب دےو اور خرانہ دے کتے ہو تو ہنو پتہ نہیں ماما نے بڑے غازی مفتاز پیدا کی دینے جنہیں کہرنے ایک میں ہی نہیں پڑے واہ واہ ماشاءاللہ پیانا بولو ایک میں ہی جو رب دو عالم کا محب بھی یگانا ہے اگر بن نصیر بن نصیر احمد قلعہ تعالی کلم اٹھایا بڑی سونی گل کی تھی کلم اٹھایا فرما دینے کل پول شیخ میں جس نے کس نبی دی خاطر آئے بیٹھوں فرمایا کل پول شیخ میں جس نے خود بار لگانا ہے کونے زہرہ کا زہرہ کا زہرہ کا زہرہ کا سیدہ کا تیبہ کا تاہرہ کا عابدہ کا زہرہ کا ساجدہ کا راکیاں کا عالمہ کا فاضلہ کا حافظہ کا کاریاں کا سیدہ نسائل موسیقی 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 جاک میں آنا والے کنہ پیاراں محول ہوئے گا کنہ پیاراں سمای ہوئے گا جدو میرے نبی تشریف فرمایوں گے بلال ازال پڑھ دے اونگے بلال پاک ازال پڑھ دے جارے نے ایدر بلال ازال پڑھ رہے نے سینی حرم دندر ایدر کیوں حرم دے بار کافنا دے بچے کھیرے نے انہاں بچیاں دندر اکنو جوانے دندو اللہ نے آواز بڑی سونی دیتی ہوئیے آواز حسن میں لیا ہوئیے وہ دے شاتھی کہنے دے نے یار تیری آواز بڑی سونی ہے جنہیں بلال ازال پڑھ دا ہے تو بلال دی نقل اتار کے بخا تو بلال دی ازال دی نقل اتار کے بخا میرے بھائیوں کی ہویا اوپار کھڑھائیوں کے نوجوان بلال جوے جوے ازال پڑھ دے جارے نے دی نقل اتار دا جارے بلال پاہ پڑھ دے جارے نے اشہدو اللہ ایلہ ایل اللہ اشہدو اللہ ایلہ ایل اللہ بلال ازال پڑھ دے جارے نے اوپار کھڑھائیوں کے ازال دی نقل اتار دا جارے او دی آواز اچھی ہوئی میری شرکان دیکھنا تکی آئی نبی پاک نے فرمایا شہابہ میکہ کونے دی نقل اتار دا جارے جاؤ یا نو میرے کھول ہے کے آؤ نبی پاک نے شہابہ بار نکلے نے جاکہ پوچھیا او مونڈے ہو دوانڈے مچوں کونے دی نقل اتار دا جارے اینجر روئی جاندھ آئے اینجر روئی جاندھ آئے اینجر ایک باری موفی دے دے ہو اگر میں نقل اتار آگا انہیں آکے میں نو مارنگے میں نو شدا دینگے لیکن شہابہ نے فرمایا فرمایا نو جوانا روانا بلکہ خوش یو جا تینو نبی آگے سردار نے بھولایا آکیاں روانا خوش یو جا تینو آقا نے بھولایا میں آنا چکھ والے ہو کیولا حضر جی اسی بھی دعا مگنے یا اسی دکھنے یا اس آس پہ جیتا کہہ دے مجھے کوئی آکے کی جالے تجھ کو مدینے میں سرکار بھولا جڑا جانا چاندہ یا کھو درہ چالے تجھ کو مدینے جڑا جھوم کے بھولو یا رج ہنجھے لگے یا کھو چالے تجھ کو مدینے جانا چالے تجھ کو مدینے میں سرکار بھولا اونو جوان سیحابہ نے نالیا نبی پاک کے سامنے کھڑا کر دیتا بھولو نے بھیک کے فرمایا کیا تونسے ازان دی نکل اتارنوالا آتا جوڑ کہندہ جی سونا میں ہی سن لفظ بڑے بسے والے نے آن دا مل پہ جائے گا بس ایک ہوئی حدیث سنننی بات ختم فرمایا تونسے ازان دی نکل اتارنوالا کہندہ جی ہاں میں ہی سن لیکن آج مافی دی دے ہو اگو نہیں کرانگا چھتی چھتی نالیوی سونے آج مافی دے دے ہو اگو نکل نہیں اتارانگا فرمایا نہیں جو میں بار کھلو کہ نکل پیالا نازا ہے میرے سامنے کھلو کہ نکل ہوتا میرے سامنے کھڑا کہ نکل ہوتا ہاتھ جوڑ کے اندھائے سونے میں نو آزان آن دی کوئی نہیں اگو تے بلال پڑھ دا سی میں اوڈے پچھے پچھے پڑھ دا جا رہیان سا میں نو آزان آن دی کوئی نہیں میری سرکات آن داد رکھی آجے نبی پاک لیسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اگو بلال پڑھ دا سی تُو نکل اتار دا رہا ہے ہون بلال دایا کا پڑھ دا ہے تُو نکل اتار دا جا ہون میں پڑھنا کی محول بڑھ گیا ہے اللہ دن نبی ازان پڑھ رہے نے لفظہ رہے نے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ بھی پڑھ دا جاندہ ہے پہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشہادو ان لا الہ الا اللہ ازان پڑھی جا رہی ہے جس وجہ ازان مکمل ہوئی میری سرکار نے اکھاں بند کی تھی ازان پڑھ دیا مالکاں نکل تک لے اونا میرا کاموزی اصل بنونا تیرا کاموزی یا لہے تو تک لے اونا میرا کاموزی اینوں اصل بنونا تیرا کاموزی میری سرکار نے جنو اے بات دلے اندر چل دی ہے پہی ہز رات کیوں یا اللہ دا کران دا فرمایا والا سون فیوتی کا ربو کا فتر دا سونیا ساری کائنات میری رزا چاندی ہے میں رب ہو کے تیری رزا چاند میں تیری رزا چاند اللہ حضرتنو وجہ دا گیا بس میں جلدی جلدی سنا رہے ہیں تو اللہ حضرتنو وجہ دا گیا ایردہ تجمہ لکھیا فرمایا خدا کی رزا جاگتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رزا محمد صلی اللہ پیانا بولدنا صلی اللہ نبی پاک پر شلام دے دن جو خیان لائے اکھان کھولیاں نوجوان سامنے کھڑا ہے فرمایا ازام تک دے دی مک گئیے جاندہ کیوں نہیں ہاتھ جوڑ کے اندھر اکھان چوانسو آگے زلف دے کی ایک نظروں میں گھڑا محمد کی ایک نظروں میں گھڑا ہے فرمایا آج سے نے محمد دی اندھر اکھان چوانسو آگے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنالو اللہ دنبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تک کس انداز نہ پڑھایا او درہ جداغہ نہ ہی کسے نے کلمہ نہیں پڑھایا حضور نے اے دے میرے وہ ایک نظر نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اے سامنے والا تے رکھے فرمایا ہن پڑھ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ مکمل ہویا کبلہ حضرت جی صاحبہ نسبتنو دعوتیں لگا ہوں کسے لکلمہ داتا علی حجوہری نے پڑھایا اچھی کو وضوان اللہ کسے لکلمہ مہر علی شاہ نے پڑھایا کسے لکلمہ بابا فرید نے پڑھایا کسے لکلمہ سلطان باہو نے پڑھایا کسے لکلمہ میں حضرت خاجہ نور محمد چراغی نے پڑھایا کسے لکلمہ بی جماعت علی شاہ نے پڑھایا کسے لکلمہ خاجہ مہنو دین چستی اج میری نے پڑھایا کسے لکلمہ مجد دیل فشانی نے پڑھایا کسے لکلمہ آلہ حضرت نے پڑھایا لوگوں خودی کی شان پچھ رہو جنہو کلمہ بی کرنے والے نے آ پڑھایا اچھی بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے کبھو سبحان اللہ جنہو کلمہ بی کرنے والے نے آ پڑھایا میری سکاہ نے کلمہ پڑھایا کلمہ مکمل ہویا انہوں نام کیے حضرت ابو محضوران رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میری سکاہ دے غلام بن گے آیو دی غلامی دا پڑھا گل میں چلا لیا وقت گدردہ جاندے دیلہ بیدہ جاندے کیوں یا جدوں میں جاندے نے حجامت واسدے انہوں کہندے نے اے دروں میں وال کٹ دے اے دروں میں وال کٹ دے اے دروں میں وال کٹ دے پھر اے وال کٹنے اے وال نہیں کٹنے جدوں جاندے نے اسی طرح وال وڈے ہوندے جا رہے نہیں وال وڈے جا رہے نہیں اے تو تک آئے اے تو تک آئے سینے تک آئے بلکہ المستدرک دے جڑے لفظ نہیں بلکہ ابو دعود شریف تبی لفظ نہیں حضرت ابو محضوران دے سامنے وال انہیں لمبے ہوئے نہیں آپ بیٹھ دینے زمین تک ہوندے نہیں انہیں لمبے وال ہوگا مگر وال کٹائے وال کٹائے نہیں سیابا نے پوچھے یاد انا کیا محضوران تیرے وال ہے تو ہی برابر نہیں ہے تو ہی برابر نہیں ہے تو ہی برابر نہیں ہے پر اے وال لمبے کیوں نہیں ادھا سبب کی حضرت ابو محضوران کہنے لگے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام نے میں نے کلمہ پڑھایا سی اے والاں تے ہاتھ رکھ کے پڑھایا سی اج لوگ سانو آن دے نہیں تو رہا ہیں اے یادہ کی تو کڑھ لیں یا نے ہر سال بعد بارہ ربیل و گلدہ دن جناب مخصوص کر کے منان دے ہو اے یادہ دا تے شبر کی تو کڑھے آجیں میں کھر شہابہ نے دسے آئے حضرت ابو محضوران نے فرمایا میں اس واس تے اے وال نہیں کٹائے چونکہ اللہ دے نبی دے ہاتھ اللہ کے سن تے اس واس تے نہیں کٹائے اللہ دے نبی دی یاد باقی رہ جائے اللہ دے نبی دی یاد باقی رہ جائے اے یقیدہ سنیدہ ہے اسی بارہ ربیل اول نو منانے بلکہ پورا مینہ جسن منانے اللہ دے نبی دی یاد باقی رہے بلکہ تو اسی قرآن پڑھ کے بے کھلو اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهُ آجی ادھراج اڑے عمرہ کرنگے جنہ آج کی تا انہوں نے پوچھ لو اڑھا سفت مروت دھوڑنا ہے او کی یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوڑیاں سن پانی واسطے عبادت واسطے نہیں پانی واسطے دھوڑیاں سن اپنے پتر اسمائیل اسلام نے لٹایا دور کے صفحہ پاڑی سے اُدھے تے چڑھ گئی کیوں چڑھیاں کہ اچھی جگہ ہے میں اچھی ہو کہ ویکھاں کہ تے پانی دا نشان نظر آجائے اے سوچ کے اے ارادہ سی عبادت دا ارادہ نہیں شئی صفحہ پاڑی تے چڑھیاں نظر ماری پانی نظر نہ آیا تے پھر واپس بڑی تیزی نہ لائیا کہ جنگل بھی ابانے جنگل تے درندے بھی نہیں کہ میرا پتر بلکل اپنے آپ حرکت بھی نہیں کر سکتا اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تکتے کوئی درندہ حملہ آور نہ ہو جائے اے سوچ کے دھوڑیاں اُس چگہ تے آیا آج بھی اُس چگہ تے وہ گرین لائٹ لگی دھوڑ کے آیا اُتھے آیا بھی کیا پتر محفوظ ہے پھر دھوڑیاں تے مروہ وال گئی اُس پاڑی تے چڑھئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ مردہ پاڑی تے چڑھ گئی ہیں علماء تسیب فرمانے بار بار دھوڑ رہی ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میری بندی دھوڑ رہی ہے جن نے چکر لہن دیئے تو گندہ جا بولا بولا سبحان اللہ فرمایا تو گندہ جا جبریل نے گنے یا اللہ ساتھ چکر ہو گئے کرنا کیے فرمایا قیامت تک واسے انہوں باقی رکھنا ہے انہوں باقی رکھنا ہے یا اللہ باقی کیوں رکھنا ہے فرمایا میری ولیہ دی یاد باقی رہے سوال پیدا ہوں دا ہے کہ حضرت تے حاجلا اللہ یہاں تے باقی تاں رکھ دا جی ہوئے اللہ دے ذکر واسے دھوڑیاں ہوں دیئے اللہ دی عبادت واسے دھوڑیاں ہوں دیئے پھر تے گل سمجھ ہوں دیئے ولیہ دے خلاف بولنوالیو اور نبیہ دے خلاف بولنوالیو خیال نہ بولے اکرو اللہ ولیہ دی یادنو باقی رکھنا پسند کردہ ہے تے نبیہ دی یادنو باقی رکھنا پسند کردہ ہے حضرت حاجلا ولیہ نے فرمایا میں قیامت اکرواز سے اس یادنو باقی رکھنا چاہنا جڑا بھی آئے گا اتھے ساتھ چکر تے لائے گا پر میری بندی حاجلا دی یاد نازہ ہو جائے گا جدو تزیر توافع کعبہ شروع کردیو او جڑا رملے پہلے جڑے تینے چکرنے او کم کی ہونا چاہے تھوڑا جا آکڑ کے چلو اوڑ گالے بھی کی اے تے اوڈوں دی گالہ سی اوڈوں تے سم نے جشمن سی کفار سن جناتاں نے مارے مزلمان بھی مارتے کمزور جی ہو کیا گئے نے جدو انہ نے کیا نا مسلمانوں بھی مارتے کمزور تے جناب ہیں جتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے گالہ سن کے فرمایا سے آبا جی آقا فرمایا درہا تھوڑا جا آکڑ کے وخاؤ ہائنہ نو اوڈوں تے سم نے کافر سن دشمن سن کونے میں اصل تونوے گلہ سنانیہ سن کو دلائل و جانا سی کہ میں محول وے کے ٹائم وے کے کہ میں چھتی چھتی اس پینڈے نہیں پیا لیکن ایز اشارہ جے ایک دو گالہ سمجھنے والی آگئی تو محبت نہ بولو نا سبحان اللہ میں دسنا چاہنا کہ اہل سنت و جماعت جو کچھ عقید ہے اے جو کچھ عقید کر رہے ہیں رات پیس اللہ پار ہو گیا ہے جو سی بیٹھی ہو آخر کاندے وہاں سے بیٹھی ہو کیا یہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے نہیں میں ثابت کرنا چاہنا سننی جو کچھ کر رہے ہیں قرآن دے مطابق کر رہے ہیں اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق کر رہے ہیں کیا اور عمل کیتا جانتا ہے اہل یاد باقی رہے ہیں ایسی طرح بھیج شنا جو میں گندہ جا ہوں تو بہت جانتا ہے قرآن کھون لو اللہ نے نام لے لے کے دسیئے ہیں کنوں کنوں یاد کرو جتوالہ ذوہ کے جازے دے ہوئے تھے میں جلدی جلدی قرآن پڑھ دی ہوں پڑھ دی ہوں خوش ہو کہ کب ہے سبحان اللہ میرے خان کے کائنات نے شان فرمایا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ بَرَاغِيمًا اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا میرے عبراہیم علیہ السلام لے یاد کرو وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل اِنَّهُ قَانَ سَادِقَ الْوَادِي وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا میرے اسمائیل علیہ السلام لے یاد کرو وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى انہو کانا مخلص و کانا رسول نبیہ میرے موسیٰ علیہ السلام نو یاد کرو وذکر فلکتاب ادریس انہو کانا ستی کا نبیہ میرے ادریس علیہ السلام نو یاد کرو وذکر دبدنا دعوود میرے بندے دعوود نو یاد کرو وذکر عبادنا عیوب میرے بندے عیوب نو یاد کرو وذکر عبادنا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا و یا عقوب اگر میرے خالق نے ایسو تک فرمایا و ذکر فل کتابی مریم میری مریم نو یاد کرو میرے بزرگو میرے دوستو میرے بھائیو میں قرآن دا سہارہ لے کے قرآن تو مسئلہ حال کرنا چاہنا آجاسی نبی پانک دی یاد منا رہے ہیں اللہ دا قرآن ایران کردائیں جیڑی گلت قرآن تو ثابت ہوئے او نجائز نہیں ہوں دی بلکہ جائز ہوں دی ہے ملوم ہو یا نبو اگر باقی نبیاں دی یاد منا نہ جائے دے تیجیڑا سارے نبیاں دا سردارے جنہوں سمجھا یہ قوی سبحان اللہ جب باقی نبیاں دی یاد منا نہ جائے دے تیجیڑا سارے نبیاں دا سردار ہوئے او دی یاد منا نہ جائے دے کیوں نہیں دائیں تسیگلیاں سجا مییا بلائے سجا مییا چندیاں لونیا چندے لا کے علمان بلا کے محفظ جا کے ایو نعرہ مارنیا کہنیا تیرا کھاوا میں تیرے کی دکھاوا یاد جنہیں سوکنال میرے بزرگ میں سن رہے ہیں نا جنہیں محبت نہ مسکر آ کے دوسری بھی چند کڑیاں رہ گئی ہیں نا بس میں بات ختم کر لگا مسکر آ کے کب ہو در آ ملکہ بولو تیرا کھاوا میں تیرے کی دکھاوا یاد تیرا میلا میں کیوں نہ بناوا یاد بھار عزیدہ نے گنامی بھار دونل کر دے میں قرآن کو ثابت کی تائے اور صحابی دامل سنائے حدیث مکمل کر لگا اب محضورہ نے فرمایا اس وقت سے میں وال نہیں کٹائے اللہ دے نبی دی نشانی ختم نہ ہو جائے بلکہ اگلے لفظیں بولیں فرمایا جتن میرا ویشان ہو جائے جدو میرا انتقال ہو جائے میں کبر ویچے جانا ہے فرسطیانی آنکے جدو میرے سوال کرنا ہے فرسطیانے پچھنا ہے اب محضورہ کیڑے عمر لے کے آیا ہے اے ساتھیوں میں والے پھڑ کے چمکے سامنے کر کے کرنے فرسطیوں کی پوچھ دے ہو اے دیکھو اللہ دے نبی دی نشانی لے کے آیا ہے ہائے 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 جانا ہے فرسطیوں کی پوچھ دے ہو یہاں میں اللہ دے نبی دی نشانی لے کے آیا ہے معلومو یا یاد منانا قرآن تمی حصابت ہے حدیثہ تمی حصابت ہے وقت اندہ وقت اندہ میں اور بات کردہ گلہ بھی کافی ڈسٹربسی برہو دے باوجود میں اپنی آدھری پیس کی تھی تو آڑا ذوق بھی ماشاءاللہ قابل دا دے واقعی تسے مہمان نواز ہو کہ اینس ٹیم رات ساڑھے بارہ وجہ بھی تسے محبت نہ سبحان اللہ کہ یہ دل باغ باغ ہو گیا کہ اے انشاءاللہ اے سمجھو آج میں آدھری پیس کی تھی یہ خطاب نہیں ہویا تے خطاب انشاءاللہ پھر کدی وقت ملیا تے تھوڑا جا ٹائم نہ لویا تے پھر انشاءاللہ میں تو خطاب سنا ہوں گا بہت ہی مشکور و ممنونہ کہ بلا حافظ بھائی حسن صاحب جنہ دوستہ میں نے حکم کیتا میں حاضر ہویا اللہ انہ دنیا زندگیوں سے برکتا عطا فرمائے تسی جنہیں آئے وہ اللہ سب دعانہ قبول فرمائے وآخر دعوانہ آنے الحمدللہ رب العالمین